اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ناظرین اکرام السلام علیکم آج ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہے آج کا دن بیسے تمام مومنین مومنات کے لیے اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے ہی کہ آج کے نکلنے والے سورج نے ماہ رجب کے آنے کا اعلان کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی فضیلت آج اس پہلی رجب کو یہ بھی ہے کہ آج ہمارے آئمہ تاہرین کے پانچویں کڑی یعنی حضرت امام باقر علیہ السلام کی بلادت کا بھی دین ہے ناظرین امامت کے اس پانچویں جراف کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو کہ باقی گیارہ آئمہ تاہرین علیہ السلام میں سے کسی اور کو پردگانے نہیں بکشی اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے دادا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام بھی امام تھے اور آپ کے نانا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام بھی امام تھے اور یہ فضیلت صرف و صرف حضرت امام باقر علیہ السلام ہی کو ملسد ہے تو ناظرین آج اس ماہ کو خوشاندیت کہنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام باقر علیہ السلام کی بلادت کے دن کو منانے کے لیے میں اس ساتھ سٹوڈیو میں جو مہمان مدو ہیں اس میں جناب مولانا حسن عباس رضوی صاحب اور ان کے ساتھ منخبت خان سید علی تقی رضوی صاحب تو ناظرین اب ہمارے پروگرام کا آغاز میں اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ مولانا حسن عباس رضوی صاحب آپ امام باقر علیہ السلام کی حیات زندگی کے کچھ پہلو پر روشی رہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اسنائی آج میں تمام سب سے پہلے تمام مومنی مومنات جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ دونوں حضرات کو بھی ماہ رجب کے حلول کی مبارک بات ارس کرتا ہوں اور ماہ رجب کی ابتداء کی مبارک بات ارس کرتا ہوں ماہ رجب یقیناً ایک بہت اہم مہینہ ہے اسلام کلینڈر کے حساب سے دنیا میں کلینڈر جو شروع ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے اور کسی نہ کسی پس منظر کے طور پر شروع ہوتے ہیں اور ہر کلینڈر کی ابتداء ہوتی ہے جیسے اسلامی کلینڈر دیکھا جائے تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور اسی طرح اگر اسوی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے موسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بہار سے شروع ہوتا ہے اسی طرح اگر عبادت کے حوالے سے دیکھا جائے ذکر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماہ رجب وہ مہینہ ہے جو سب سے پہلا مہینہ ہے عبادت کے اگر سال شروع ہوتا ہے وہ ماہ رجب سے شروع ہوتا ہے لہٰذا ماہ رجب اور پھر اس کے بعد ماہ شعبان یہ دونوں مقدمے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اور تمام جو علماء اور عفا جو عمال کی کتابیں تحریر کرتے ہیں کیونکہ اصل جو عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور برکات رحمتیں خدا کی خاص بلیسنگ جو نازل ہوتی ہیں اس ماہ رجب سے شروع ہو جاتا ہے لہذا اگر روایات کی روشنی میں دیکھیں تو ماہ رجب کو ماہ ولایت کہا جاتا ہے اور ماہ شعبان کو ماہ نبوت کہا جاتا ہے اور ماہ رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ بہت بربرکت مہینہ ہے خاص اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر صاحبان ایمان پر جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان کے اوپر ہے اور حتیٰ کے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن خصوصی طور پر رجب میں جو لو افراد روزہ رکھتے ہیں یا جو رجب میں اعتقاف کرتے ہیں جو رجب میں اسکار کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کے لئے خاص طور پر ندا دی جائے گی انہیں پکارا جائے گا کہاں ہیں وہ عبادت کرنے والے اہل رجب کہاں ہیں تو رجب کا مہینہ جو اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور بہت برکتیں لے کر آیا ہے بڑی مناسبتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو رجب میں بہت زیادہ مناسبتیں ہیں شاہدی کسی مہینے میں یا ذلہج میں بھی ہیں لیکن ہاں رجب میں خاصی مناسبتیں ہیں کہ تقریباً جو ہے تین چار عیدیں اس میں پڑتی ہیں امام آہد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے امام آمد تقریب علیہ السلام کی ولادت ہے مولا کائنات کی ولادت ہے اور بیسط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ عید اگر کہا جائے تو سب سے زیادہ عید اسی میں پڑتی ہیں اس مہینے میں البتہ اس کے اندر بھی عیدیں پڑتی ہیں جو زلہج کا مہینہ اس کے اندر بھی ہے لیکن زلہج اور یہ دو مہینے مناسبتوں سے بھرے ہیں اور ویسے مناسبت اگر دیکھی جائے تو شہادت بھی اس میں جناب زینب کی اس میں شہادت ہے امام علیہ السلام کی شہادت ہے جناب ابو طالب کی وفات ہے امام حسیٰ قاظم کی شہادت ہے اور سفر امام حسین بھی تو اس حوالے سے ایک بہت ایسا مہین ہے کہ تمام امام بارگاہ اور سینٹرز جو ہوتے ہیں مومنین کے وہ اس مہینے میں آباد رہتے ہیں اچھے خاصے پروگرام ہوتے ہیں اور جہاں تک رہا آپ کے سوال کا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے امام علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ جو ہے آپ کی جو ولادت ہے وہ ففٹی سیون میں ہوئی ففٹی سیون ہجرہ میں ہوئی تقریباً کربلا سے دھائی سال پہلے اور کربلا میں تین امام موجود تھے ایک امام حسین علیہ السلام ایک امام زین اللہ علیہ السلام اور تیسرے امام محمد باقر علیہ السلام جو تقریباً ڈھائی پونے تین سال کے تھے آپ بھی کربلا میں موجود تھے ذکر آپ کا اس لئے نہیں آتا ظاہر ہے جب امام حسین جیسے شخصیت موجود ہو امام زین اللہ علیہ السلام جیسے شخصیت موجود ہو تو آپ کا ذکر اتنا نہیں ملتا لیکن یہ پروف ہے آپ کربلا میں موجود تھے امام علیہ السلام جو ہیں اگر ان کی زندگی کو آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو یہ انفرادیت ہے امام علیہ السلام کی کہ آپ کے زمانے میں کیونکہ حکومت بنی امیہ کربلا کے بعد ضعیف ہو گئی تھی اور کربلا میں جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس کی آواز جب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے کانوں تک پہنچی تو لوگوں میں ایک تنفر کا جو ہے اظہار ہوا اگرچہ اس فورس کے ذریعے اس کو دبایا گیا لیکن ظاہر ہے جب لوگ متنفر ہو جاتے ہیں تو کربلا سبب بنی تھی کہ جس کی بنا پر بنی امیہ کی حکومت جو پائے تھے وہ لرز گئے تھے اور کمزور پڑ گئے تھے اس حوالے سے امام علیہ السلام کو تبلیغ کا جو موقع کربلا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو امام زین العبدین کو بلکل نہیں ملا ہے تبلیغ کا موقع کیونکہ اس وقت کربلا ہوئی تھی اور شدت کے ساتھ دور جو تھا ایسا تھا کہ امام پر نظر رکھی جاتی تھی کون مل رہا ہے کون کس سے بات کر رہے ہیں کیا اور اس کے لیے علماء یہی کہتے ہیں کہ امام کو نہیں تھا کہ لوگوں سے بات کرتے اور اپنے پیغام پہنچاتے تو آپ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے گفتو کرتے تھے اور اسی طرح اپنا پیغام پہنچاتے تھے جس کو ہم صحیح پہ سجادیا کہتے ہیں لہٰذا امام علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے جو خود منفرد ہے ایک تو آپ نے بتایا ہے کہ آپ حسنی پہلے امام ہیں جو حسنی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں اور جو اصل جو بہت جنر کی وجہ سے آپ کو باپ علوم بھی کہا جاتا ہے اور آپ نے سب سے پہلے آئیمہ میں آپ کو موقع ملا کہ آپ نے بقاعدہ مدرسہ رکھا اور آپ کے پاس سٹوڈنٹس آتے تھے تھری ہنڈریڈ فور ہنڈریڈ روایات میں آئیں اور یہ بڑھ کے چار ہزار تک پہنچ گئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اور یہ مدرسہ کہاں پہ قائم ہوا امام مدینے میں امام علیہ السلام نے مدینے میں قائم کیا اور تعلیم محمد وعال محمد کو آپ نے نشر کرنا شروع کیا اور امام علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے کیونکہ بہرحال حکومت ضعیف ہو گئی تھی اور بنی ابباس جو تھے وہ حکومت پہ آنا چاہتے تھے لہٰذا اتنا زیادہ امام پر سختی نہیں تھی اس وجہ سے یہ آپ کو موقع ملا اسی وجہ سے آپ کو باقع علوم بھی کہا جاتا ہے باقع علوم کے جو معنی ہے باقع علوم کے معنی یہ ہے کہ علم کو شگافتہ کرنے والا علم کو کھولنے والا امام علیہ السلام نے تفسیر تاریخ اعتقاد یعنی عقائد جو ہیں ان پر امام علیہ السلام میں ہر موضوع پر درس دیئے لہذا آپ دیکھیں حدیث ہمارے پاس امام علیہ السلام کی طرف سے بہت زیادہ حدیث آئی ہیں دو امام کے طرف سے ہیں ایک امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ ان دونوں آئیمہ کو نسبتاً دیگر آئیمہ علیہ السلام کے موقع ملا تھے کہ ان کو نشر کر سکے اور ان کو نشر کیا اپنے دادا کے پیغام یعنی امام حسین کے پیغام کو محفوظ رکھا اور امام علیہ السلام نے ایک کام جو کیا جو دیگر میں نے نہیں پڑھا کسی اور معصوم نے اس طرح سے کیا ہو کہ آپ نے بقاعدہ وسیعت کی اور آپ نے کہا آئیام میں کچھ رقم چھوڑی کہا کہ اگر میری شہادت ہو جائے تو میری یاد جو ہے سات سال کے با جائے پاس سال تک میری یاد منائی جائے حج کے آئیام میں تذکرہ کیا جائے یہ امام علیہ السلام نے کیا تھا اور آپ کی شہادت دیں گے تفاقن آئیام حج کے قریب ہوئی ہے سات زلہج کو آپ کی شہادت بھی ہے امام علیہ السلام نے یہ کیوں کیا تھا یہ اسی لئے تاکہ لوگوں تک یہ بات نہ شروع ہو کہ امام محمد باقر کو شہید کیا گیا ہے اہل بید علیہ السلام پر ظلم کیا گیا ہے ایک طرح سے احتجاج تھا یہ امام علیہ السلام کا اور یہ وہ رواج تھا جو کہ آج بھی مومنینیں پائے جاتا ہے یہ جو ہم اتنا ہر سال مجالس کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ امام علیہ السلام نے اپنے مجلس کے لئے اور اپنے مسائب کے لئے کہا تھا کہ یہ میرا تذکرہ جو ہے یام حج میں کیا جائے اس کے لئے بقاعدہ پیسے بھی چھوڑے گئے محمد صاحب اس سے پہلے کہ آپ شہدت کے طرف جائیں مانگی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی اس طرف ڈالیں کہ ہمارے دین میں علم کی خصوصاً شیعت کے اندر علم کی یا تعلیم حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے ہماری دین میں اس میں کتنی امپورڈنس ہے ظاہر علم ایک ایسی چیز اس میں شیعہ اور سننی کوئی نہیں البتہ روایات بہت زیادہ ہیں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں علم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسان کا زیور ہے یا انسان کی زینت کا سبب ہے امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں تذاکر علم سعاتن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مذاکرہ کرنا علمی مذاکرہ کرنا جو ایک گھنٹے امام کہتے ہیں ایک گھنٹے مذاکرہ کرنا فرماتے ہیں خیر من قیام لیلہ وہ بہتر ہے کہ انسان پوری رات قیام کرے اس سے بہتر ہے یعنی امام علیہ السلام نے خود بیان کر دیا کہ ایک گھنٹہ اگر کوئی مذاکرہ علمی کرتا ہے علمی تذکرہ کرتا ہے مباعثہ کرتا ہے وہ بہتر ہے کہ انسان پوری رات کھڑو کر عبادت کرے اور اس سے ملتی جلتی یہ روایات بہت زیادہ ہی فضل پر جو کہ عبادت کے ذریعے اس کا مقابلہ ہوا ہے کیونکہ عبادت ایک بہت مقدس چیز ہے لہٰذا روایات میں علم کا مقابلہ جو آیا ہے وہ جہلہ سے نہیں آیا ہے وہ جہل سے نہیں آیا ہے علم کا مقابلہ اکثر جگہ عبادت سے آیا ہے کہ عبادت کے ذریعے علم کو نہ پا گیا ہے کہ جب عبادت اتنی مقدم ہے تو علم اگر اس سے زیادہ فضل رکھتا تو اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی اور رہ گیا دین میں تو دین جس نبی کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے نہ صرف علم زبانی حوالے سے بلکہ سیرت طیبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے کہ آپ مسجد نبیوی میں داخل ہوئے تو اصحاب رسول کے دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے دو گروہ تھے اس مسجد میں ایک طرف جو تھے کچھ افراد عبادت مصروف تھے یعنی نماز پڑھا تھا کوئی قرآن پڑھا تھا کوئی عذکار کر رہا تھا کوئی تذبیر وغیرہ پڑھا تھا اور ایک طرف جو افراد جو بیٹھے تھے وہ مذاکرہ علمی کر رہے تھے ممباحثہ علمی کر رہے تھے علمی محس پہ گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان دونوں گروہوں کو دوست رکھتا ہوں ان دونوں گروہوں کو میں پسند کرتا ہوں یعنی میں عبادت گزاروں کو پسند کرتا ہوں اور میں علمی مذاکرہ رکھنے والوں کو بھی میں پسند کرتا ہوں لہٰذا لیکن پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں پہہمبر اسلام کہتے ہیں لیکن میں بیٹھوں گا اس گروہ کے ساتھ جو علم مذاکرہ کرتا ہے یعنی کہ پہہمبر اسلام نے فوقیت کے اس گروہ کو دی عبادت سے زیادہ ان کو جو علمی کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کے لئے بہت سے چیزوں کو واضح کر دیتا ہے علم جو ہے روایات میں علم و نور ہونا یا قرآن میں خود پہمبر اسلام کے لئے آیا ہے کہ قدر بزدین میرے علم اضافہ فرما یعنی علم ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ سے بھی کہا تم طلب کرو کائنات میں رسول سے بڑا عالم نہیں ہے دنیا میں کائنات میں رسول سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے لیکن ان کے لئے بھی کہا ہے کہ نبی آبی بھی کہیں کہ میرے علم اضافہ علم کوئی لا مطاہ ہے وہ محدود چیز کا نام تو نہیں لا مطنائی چیز ہے لہذا دین میں تعلیم کا اور علم کا جو ہے اہمیت اس سے واضح جاتی ہے کہ رسول اللہ نے جا کر بیٹھے اس گروہ کے ساتھ جو علمی مذاکرہ کر رہا تھا اور یہ مولا کا یہ قول کہ مذاکرہ علمی جو ہے وہ بہتر ایک گھنٹہ انسان علمی تذکرہ کرے وہ بہتر ہے حصے کہ وہ ایک سال ایک رات کھڑو کے وہ عبادت کرے محرس صاحب ٹھیک ہے یہ علم کا سلسلہ دوسرے مقاطب فکر میں بھی نظر آتا ہے لیکن کچھ اس کی ایسی must requirement ہے کہ ان چیزوں کی یقین ہو تو علم آپ کو فائدہ پہنچائے مطلب ہر علم آپ کو کیا فائدہ پہنچائے کچھ عقیدے کچھ عقائد ہاں یہ ہر علم کا جہاں پہ آتا ہے دیکھئے علم دنیا میں کوئی بھی چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے کسی بھی چیز کا جاننا علم کہلاتا ہے لیکن علماء نے بہت اس کی وضاحت کی کہ علم وہ چیز ہے جو فائدہ مند ہو اس فائدے کو چار حصوں میں تقسیم کیا کہا علم اس کو کہا جائے گا جس کی تحصیل کرنا واجب ہو وہ علم ہے یا کم سے کم مستحب ہو یعنی استحباب اس میں پائے جاتا ہو اور یا فرد کیلئے اس میں فائدہ پائے جاتا ہو یا معاشرے کیلئے اس میں فائدہ پائے جاتا ہو اسے علم کہا جاتا ہے یعنی انسان ہر جاننا ہر جاننے کی چیز جو ہے وہ علم نہیں ہے اگر آپ کہیں جاننا تو ہے لیکن وہ کوئی قابل تحسین بات نہیں ہے قابل تحسین بات یہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے یا جس کا جاننا مسئل کے طور پر ایک علم الدین کا میں پڑھا تھا تو انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو بیان کیا اور کہتے ہیں کہ بہت افراد ہوتے ہیں امام ذاتے جو ہیں ہمارے آئیم اتھار علیہ السلام کی ضروریت ہیں ان کی قبروں پر جاتے ہیں وہاں جاکے بحث کرتے ہیں کہ یہ امام کی دوسری پیڑی سے ہیں یا تیسری پیڑی سے ہیں تو وہ پلٹ کے جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ دوسری پیڑی سے ہوں چاہے تیسری پیڑی سے ہوں اس کا علم حاصل کرنا یا اس پہ بحثوں باحثہ کرنا یا اس پہ آپ کا اپنا وقت صرف کرنا جو ہے واجب ہے یہ بات جاننا کہ یہ فلاں جس قبر کے ہم زیارت کو آئیں امام کی کونسی پیڑی ہے دوسری ہے کہ تیسری کے چوتی ہے تو کہانی واجب نہیں ہے تو کہا چاہ مصطحب ہے تو کہانی مصطحب بھی نہیں ہے کہا چاہ آپ کو کوئی فائدہ دے گا یہ آپ دے جائیں گے نہیں جانیں گے تو محصان جائے گا نہیں ایسا بھی نہیں کہا چاہ معاشرے کو کوئی فائدہ ہوگا آپ کی جاننے سے کہا یہ بھی نہیں کہنا اور پھر ہر چیز کا جاننا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے بلکل ہر چیز نہیں ہے اہمیت وہ چیز ہے جو انسان کے لئے فائدے مند ہو اس چیز میں انسان جو ہے اپنی زندگی کو سرف کرے اس چیز میں اپنے آپ کو لگائے تو ورنہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں لوگ حرام چیزوں کو یاد کرنے میں مثلا گانا گانے والے کوئی پہلے دن سے ایسی گانا گانے لگتا ایک ہنر ہے وہ بھی لیکن وہ اپنی عمر کو سرف کر دیتے ہیں اسی چیز کی اوپر آگے سرف کر دیتے ہیں تو کیا فائدہ اتنا انسان جو ہے اس نے اپنی عمر کا وقت سرف کیا ایک ہنر سیکھا ایک طرح کی تعلیم تھی ایک طرح کا علم ہے ہنر ہے فن ہے لیکن اس کا شریعت میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہر چیز حاصل کرنا فضیلت نہیں ہے وہ چیز کی فضیلت ہے جو انسان کے دنیا میں فائدہ دیتی ہو آخرت میں اس کا فائدہ ہو شریعت میں اس کو واجب قرار دیا ہو شریعت میں اس کو کم از کم مستحب قرار دیا ہو ان چیزوں کا جاننا جو ہے وہ اچھا ہی ہوتی ہے لیکن ہر چیز کا بعض وقت ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اگر قرآنی مثال اس وقت آپ نے سوال کیا ہاں قرآنی مثال اگر ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابی کہف کی بات کی وہاں پر ملتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین تھے اور ان کا کتہ چوہتا تھا کچھ کہتے ہیں یہ پانچ تھے اور ان کا کتہ چھٹا تھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ تھے اور ان کا کتہ آٹھ وہاں تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا اللہ نے کہا تم ان کے عدد کو نہیں جانتے خود آہدنے مطالع ان کے عدد کو جانتے ہیں اب اس میں یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی مزاج آیت کہ اللہ تعالیٰ تین اقوال کو نقل کر رہا ہے لیکن صحیح قول نہیں بیان کیا کہ کون سا ہے خود ہی کہہ دیتا ہے یہ والا صحیح یہ والا صحیح یا یہ تینوں غلط ہیں یہ میں بتا رہا ہوں یہ صحیح اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ میں بات کو جانتا ہوں لیکن نقل بھی کیا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں ہمارے لئے اس میں کیا درس ہے ہمارے لئے اس میں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تین تھے یا وہ پانچ تھے یا وہ ساتھ تھے اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق آنے والے ہیں کوئی نہیں اس میں بحث کرنا ہے ایک گھروں کے کھڑوں کے کہے وہ تین تھے اور ان کا چوتہ جو ان کا کتہ تھا وہ کہے کہ پانچ تھے اس میں بحث کریں یا اس میں جو انسان وقت کو سر کرے تو قرآن نے اس کا جواب دیکھ کر بتائی باتیں غیر احم ہیں اگر احم ہوتی خدا بتا دیتا کہ ان کی تعداد یہ تعداد احم نہیں اپیڈائم کیا ہے احم ان کی صیرت ہے احم ان کا ایمان ہے احم ان کا عمل ہے احم ان کا عقیدہ ہے وہ دیکھوا اصحاب کیسے تھے اصل تمہارے لئے درس جو ہے ان کی استقامت ہے کہ اس وقت جب وہ پرستی تھی جب بادشاہ لوگ اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے اس وقت وہ توحید پرستے اصل تو درس یہ ہے قرآن جو ہے ہمیں ہمیں قرآن ان چیزوں کی طرح متوجہ کرتا ہے کہ یہ کوئی یہ چیز اصل ہے تم فروات کے اندر نہ جاؤ یہ فروات میں ٹائم انسان ضائع ہوتا ہے اور مولا علی کا قول بھی یہی ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو فروات میں لگ جاتی ہیں اصل کچھ اور دیتی ہیں فروات میں لگ جاتی ہیں علمی مذاکرے سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھیں اگر بہت سے مرتبہ ہمیں دوستوں کے درمیان گزرتے ہیں جب جاننے والوں کے درمیان جاتے ہیں تو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں میں تو نہیں رکھتا ہوں لیکن کان میں بات پڑتی کہ ایسی بات پر بحث ہو رہی ہے ایسی بات پر بحث ہوں بایسہ ہو رہی ہے جس کا نہ اس دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ زندگی میں اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بات انسان وہ کرے علمی بات وہ کرے جو کہ انسان کو فائدے مند ہو لہذا قرآن ہمارے لئے ہر جگہ حکمت کی بات کرتا ہے تعلیم کی بات کرتا ہے قرآن ہمیں اہمیت علم کی سکھاتا ہے لیکن وہ چیزیں جو غیر رہن ہیں ان کی تعادلی قرآن نے اس کو ونہ یہی قائد خدا اور بیان کر دیتا ایک قول اتنے تین قول کی جگہ خدا ایک قول کہہ دیتا لیکن اللہ نہیں بتا کیونکہ غیر علمی چیز ہے یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ کتنے ہیں اب یہاں پہ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تعداد کا شریعت کے اندر کوئی میار نہیں ہے تو چلو کوئی نہیں چار اکت کی جگہ ہم نے دو رکت راست پڑھ لیتے ہیں چار کے چیز نہیں جہاں تعداد میار ہے وہاں شریعت نے بیان کر دیا کہ بھئی صبح دو رکت پڑھنی ہے شام کو چار رکت پڑھنی ہے یا یہ تقادات میں آیا کہ اگر امام ہے تو وہ بارہ ہیں نہ تیرہ ہوں گے نہ گیارہ ہوں گے یہ سوالی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں اس میں کیا بحث کرنی کی بارہ امام ہے تیرہ نہیں یہ بحث کی بات ہے کیونکہ یہاں پر تعداد بھی میار ہے پیمبر اسلام نے تعداد بتایا نہیں وہ بارہ ہیں نہ گیارہ ہیں نہ وہ تیرہ ہیں وہ بارہ ہیں تو اس حوالے سے کہیں کہیں جو ہے تعداد جو ہے وہ میار ہوتی ہے اکثر جگہ ایسا نہیں بہت شکریہ محمد صاحب کیونکہ خوافت کی کمی کی باعث مجھے علی سے بھی کچھ منقبت سننی ہے اور ماشاء اللہ سے میں آزنگ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے حسین جری نوہ خان ہیں جو کہ ہمیں کال پر جوائن کریں گے اور منقبت کا نظر آنا پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے حسین جری ہمارے ساتھ لائنگ پر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر والیکم السلام حسین کیا حالیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں یہاں پہ سرانچی میں بیٹھا آپ کا پرگام دیکھ رہا ہوں لائکے پیسے میں آپ لوگ اور لائکے پیسے میں خدای تیوی جو اتنا بیٹی رین اور اتنا خوبصورت پرگام کر رہا ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے بتانے سے بہت شکریہ ابھی میں میرے دوست کے ہاں آیا وہ اتنا میرے بہتا کہ آپ کے رضا بھائیے ہمارے ہوتے ہیں اور اتنا دوست کے ہیں اور میرے بہت بہت بھائیں ہیں جی انسیم میں پکھون آیا تھا کہ امام محمد باکر علیہ السلام کی زہور کے تکسلے میں جو آپ لائک پرگام کر رہے ہیں جی اس میں منقبض بیش پرنی ہے مدی آگر میں تو یہ مولا نے مولی سارت آفر لے آپ کے سفہل میں مولا کی مدر میں خاملے سواب ہو جا ہوں اور آپ میں ممن ہو جا ہے بہت شکریہ حسین موسیقی 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 میرے گھر کسی میرا دکھا میرے گھر میں لائن میں کچھ پرابلم ہوئی ہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ حسین جری سے کانٹرٹ کریں اور ان کی خوبصورت منقبت سنیں اس درمیان میں علی سے چاہوں گا آپ کچھ اپنی آواز میں آنے آپ بھی بہت اچھے ہیں اللہ صلی علی محمد و علی محمد فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا تربیت کی شان ہے سمجھے 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 باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے سمجھے سمجھے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے درود پڑھیں سمجھے اللہ صلی اللہ محمد محمد ایک اور بھی کلام مولا علیہ شان بلکہ ایک بار اور درود پڑھیں سمجھے اللہ صلی اللہ محمد محمد جب آئے بلگ تیرے تیور نظر آئے جب آئے بلگ تیرے تیور نظر آئے جب آئے جب آئے بلگ تیرے تیور نظر آئے دنیا 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 میں سب سے قد آور نظر آئے آئے بلگ تیرے 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 پہ 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 نظر آئے سورج سورج کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایا سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایا ایک وقت میں دو ترہا کے منظر نظر آئے آ جائے جسے شاہ کے ماتم کا سلی کا آ آ جائے جسے شاہ کے ماتم کا سلی کا دنیا میں کم از کم وہ کلندر نظر آئی اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا آئی اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا آئی مانگی جو شہادت تو بہت نظر آئی مانگی جو شہادت تو بہت نظر آئی مجھ مجھ کو کوئی کمبر کے برابر نہیں ملتا آئی مجھ کو کوئی کمبر کے برابر نہیں ملتا ملتا کیسے کوئی ہے در کے برابر نظر آئی جب آئی بللغ تیرے تیور نظر آئی سبحان اللہم صلی اللہم محمد محمد بہت شکریہ علی بہت خوبصورت آباد میں عدم عقبت کا عقیدت پیش کیا اب میں چاہوں گا لائن پہ ہمارے ساتھ دوبارہ حسین جری آگئے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سر علیکم سلام محبوب دوبارہ آپ زہور ِ حضور محمد بعض مولانا حسین اسلام مولانا صاحب سلام علیکم مولانا صاحب کیا جانے ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے لائکہ تحقیم ہے آپ لوگ کے اتنا اچھا پرگام ادایتی کے توصل سے پوری دنیا میں کھلا رہے ہیں مولانا صاحب زکر پوری دنیا میں بتا رہے ہیں جسین کے دن کی اہمیت کو پوری دنیا میں بتا رہے ہیں کہ آج امام محمد باکر علیہ السلام کا ظہور ہے اور لائک پرگام ماشاءاللہ اتنا اچھا ہو رہا ہے میں یہاں سے پیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اپنے کراچی میں انٹرنیٹ پر بیٹھا آپ کا پرگام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت در خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت محنتوں سے وقاوشوں سے محمد وعالی محمد کا تذکرہ پوری دنیا میں کھلا رہے ہیں میں دوبارہ اپنی منصبت کو جو ہے اپنے خطے کو شروع کرتا ہوں آپ محمد ان کے سماعت نظر کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں گیا مجرد روائے نے بتایا تو کسی بھی چائم کو مجرد روائے خاصے رکھتے ہوئے کوئی بھی تاخیر کرتے ہوئے آپ کی سماعت نظر دوبارہ خطر مدے حاضر میں جو میرے گھر کسی میلاد کا پیام سماع میلاد کا سمجھ گیا میلاد مجرد مجرد دوبارہ لائن میں کسی پابلوں کی وجہ سے سلسلہ من قطع ہو گیا مجرد 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 ارادہ تو شیطان اس لئے داخل ہوئے آتا ہے وہ نہیں چاہتا کریں جہاں جتنا نیت میں اور عمل کے درمیان شیطان کے نفوس نفوس اسی بات پر زور دیتی کبھی بھی جو کار خیر ہو اس میں دیر نہ کریں فوراں جلد سے جلد کار خیر کو انجام دیں تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیت پاک ہوتی ہے انسان شیطان کے شرط سے بچ جاتا ہے وہ کام انجام پا جاتا ہے ورنہ شیطان کہتا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اور پھر وہ کبھی نہیں آتا ہے اس وقت شیطان ہی کہتا ہے ابھی نہیں کرو بات نہیں لیکن توبہ کے لئے کہتا ہے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ابھی تو جوان ہو یا ابھی تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تو وقت پڑھا عبادت کے لئے پھر کر لیں لیکن انسان گزر جاتا ہے اس کی بدترین مثال قرآن نے ہمیں کیا بیان کیا بدترین مثال جو ہے جو ہے اس حدیث کے اگر زیل میں بیان کر سکتے ہیں امام علیہ السلام کی وہ ہے حضرت یوسف کے بھائیوں کے مثال کہ انہوں نے جب حضرت یوسف پر ظلم کیا تو ظلم کرنے سے پہلے یہ انہوں نے کہا آتم توبہ کر لیں اول تو یہی میار غلط ہے لیکن پھر بھی کرنے کے بعد جب پشیمانی ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا ہم توبہ کر لیں گو چالیس سال گزر گئے انہوں نے توبہ نہیں کیا توبہ کے معنی یہ نہیں تھا ہم شرمندہ ہیں توبہ کے معنی یہ تھا جناب یعقوب علیہ السلام کو بتاتے کہ ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کو بھیگ دیا تھا یا انہوں نے بیج دیا تھا توبہ کے معنی یہ نہیں توبہ کے معنی یہ نہیں توبہ کے معنی یہ ہے کہ اس عمل کو کلیر کیا جائے وضاحت کی جائے جو کیا ہے اس چیز کو پلٹایا جائے تو یہ نہیں ہوا لہٰذا وہ جو شیطان تھا وہ نفوس کرتا چلا گیا حدیث میں مجھے یاد آیا کہ آج ہی ایک جگہ پروگرام ہو رہا تھا بزرگ حضرات بیٹھے تھے تو وہاں پہ مولانا ہمارے یہاں لندن کے بزرگ عالمی دین ہیں مولانا شبیم ستین رزوی صاحب ان کے سائنٹر میں ہو رہا تھا وہاں پہ بزرگ حضرات تھے تو ایک وہاں پہ انہیں قول میں نے بیان کیا تھا اب وہ ذہن میں نہیں معصوم کا نام ذہن میں نہیں اس وقت وہ جو ہے آج کیونکہ ہمارا پروگرام بھی علم سے ہے وہ حدیث اس سے بہت زیادہ مدابقت رکھتی ہے اور ہر سننے والے کو کیلئے مفید حدیث ہے اسے تو ہر حدیث مفید ہوتی ہے اس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں عالم الناس عالم کسے کہتے ہیں ہم جب تک کہتے ہیں تقلید کرنی چاہیے عالم کی عالم یعنی سارے مرجع تقلید علم ہیں عالم سب ہیں لیکن عالم کی یعنی جو ان میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو معصوم فرماتے ہیں عالم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے فرماتے ہیں منجمع علم الناس علا علم بہترین شخص سب سے زیادہ صاحب فضل صاحب علم شخص کون ہیں وہ جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے کے علموں کو جمع کر دے ہیں یعنی اپنے کے اپنے علم کے ساتھ دوسروں کے علم کو ملا دے اپنے تجربے کے ساتھ دوسروں کے تجربوں کو ملا دے ہیں اور دنیا اسی بے چل لئی ہے اگر فرض کریں آج کے ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں ہم اثر نو جو ہے ہارٹ کے اوپر تحقیق کریں گے اور پیچھری سب چیزیں کل عدم ہیں تو وہ تحقیق کہیں تک نہیں پہنسکتی وہ گزشتہ کی تحقیقوں کو سامنے رکھتے ہیں وزید آگئے بڑھتے ہیں علم میں یہی طریقہ ہے علم یہی ہے کہ انسان دوسروں کو بھی اپنے آپ تکبر نہ کریں کہ میرے پاس زیادہ علم ہے نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا ہے علم کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کریں دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھائیں ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں ان کے جو انہوں نے علمی گفتگو کیوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اس طرح سے انسان علمی سفر جو بہت اچھے اندازے کر سکتا ہے یقینا ہمارے لئے جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آئیم اتھار علیہ السلام کی صیرت پر عمل کریں اور جو احادیث ان کی طرف سے ان پر دقت کریں کہ معصوم کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا ریلیشن ہے اور یہاں پر اس حدیث کو اگر دیکھیں اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تفسیر ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علم کی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا علم کی اہمیت کے مطالب کہ قرآن مجید میں ایک سورے کا نامی قلب جس سے خود پر چلتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ علم کا ہے اور پھر خدا وند مطالب کا نون والقلم خدا نے قلم کی قسم کھائی ہے خدا وند مطالب کا قلم کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے نزدیک قلم جو ہے وہ بہت زیادہ صاحبِ شرف چیز ہے صاحبِ کرامت چیز ہے صاحبِ عزت چیز ہے کہ اللہ جو عظیم ترین ہستی ہے وہ بھی اس قلم کی قسم کھا رہی ہے کیوں اللہ نے کیوں قلم کی قسم کھا رہی ہے بہت ساری اس کی وجوہات ہیں یہی قولِ معصوم کو ہم سامنے رکھ دیں معصوم کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے علم کو اپنے علم سے ملا دو وہ عالم الناس ہے قلم کیا کرتا ہے قلم یہی کرتا ہے کہ ایک نسل کا علم دوسری نسل تک مہتا ہے ایک جنریشن کا علم دوسری جنریشن کا ہمیں نہیں پتا فلاں آسے سو سال پہلے جو عالم گزرا تھا کوئی سائنٹس گزرا تھا یا ڈاکٹر تھا اس نے کیا بیان کیا ہم تو تھے ہی نہیں زمانے میں دوسر سال پہلے ہم تو نہیں تھے لیکن اس کی کتاب موجود ہے اس کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب آج وسیلہ ہے ہمارے لئے دو نسلوں کو جو ملا دینے کا وسیلہ یہ قلم بنتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے قلم کی اہمیت کو جاگر کر رہے ہیں اور قلم کی اہمیت یہ میں مثال کے طور پر ہم دس پندہ منٹ آدھا گھنٹے شاید ہو گیا ہم لوگ گفتو کرتے ہوئے زیادہ ہی ہو گیا بلکہ بات کرتے چلے جائیں یہ سند نہیں بنتی بنتی یہ اس حد تک نہیں لیکن اگر میں کہوں کہ میں یہ چیز آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں فوراں سند بن جاتی ہے تو قلم اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ابتدائی علم اسی سے ہے کتابیں اسی سے تحریف کی جاتی ہیں اور سب سے اہم کردار جو قلم کا پائے جاتا وہ ہی پائے جاتا ہے کہ وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو علم فرہام کرتا ہے لہٰذا جو باب مدینہ العلم ہیں یعنی امیر المومنین علی نبی طالب علیہ السلام وہ کہتے ہیں قید العلم بالکتابہ اپنے علم کو قید مہار کرو جیسے گھوڑے کے مہار کیا جاتا ہے اس کو لگام دی جاتی ہے تو قابو میں رہتا ہے تو اگر تم یہ چاہتے ہو اپنے علم کو مہار کرو یعنی اس کو کنٹرول میں رکھو تو بالکتابہ اس کو تحریر کرو انسان ایسے مطالعہ کرے اس کو نہ لکھے کچھ عرصے بعد بھول جاتا ہے ہم آج ساتھ بھی ہوتا ہے ہم کوئی پروگرام مجلس پڑھنے گئے محفل پڑھنے گئے جو چیز لکھ لیتے ہیں یقین کریں وہ آج بھی آٹھ سال پہلے پڑھئی ہے نا جو ہم نے لکھی ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور جو نہیں لکھی اگر دو ہفتے پہلے مجلس پڑھی ہے وہ حافظے سے پڑھ دی ہے اور لکھی نہیں تھی تو آپ مجھ سے کہا مولانا آپ نے پرسوں جو پڑھا تھا مجھے یادی نہیں لیکن جو میں نے لکھ لیا ہے ہوا مجھ سے آٹھ سال بعد بھی آئیں گے کہیں مولانا بتا دیں یقین امیر المومنین اسی چیز کی طرف کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے ہمیشہ اور یہ ہمارے پیرنٹس بھی کہتے ہیں آپ کے بھی کہتے ہوں گے آپ کیوں سب دیکھنے والے بھی ہیں کہ پیرنٹس اس بات کی تاقید کرتے تو آج ہم اپنے بچوں کیلئے تاقید کرتے ہیں کہ یاد نہ ہو تو اس کو لکھو لکھ کر یاد کرو کیونکہ جو لکھ کر یاد کرتا ہے اس سے آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اس سے قلم سے گزرتا آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوتا ہے انسان اس کو مو سے تلفز بھی کر رہا ہوتا تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے اسپیلنگ غلط ہوتی ہے ہجے غلط ہوتی ہے انسان لکھ لیتا ہے لکھ کر سمجھ آیاتا ہے ذہن نہیں بتا پاتا کیا صحیح غلط لیکن آپ لکھتے ہو بھی کہتے ہیں نہیں یہ چیز ایسے نہیں لکھا جاتی بہرحال جو تعلیم کی اہمیت اس حد تک بھی بہت ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا بے شک بے شک قطع قلمی کی مذہرت ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں سنتے ہیں وہ کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ اقیدت کے نظرانہ پیش کرنا چاہیں السلام علیکم علیہ السلام علیکم کال ڈراپ ہو گئی ہے بہرحال بہت خوبصورت روشنی ڈالی آپ نے علم کے پہلو کو اور اس سے امام کی نظبت کو باقرلوم ان کا نالکہ بھی ہے بے شک مون صاحب نے جس طرح گفتگو کے شروع میں کہا کہ معصومین علیہ السلام کے اقوال سے یہ پتا چلتا ہے کہ بارہ اسلامی مہینوں میں تین مہینوں کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے جیسا آپ نے کہا کہ رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کا شہر اللہ اور اسی طرح شابان جو ہے ماہِ نبوت کہلاتا ہے بلکل اور شابان جو ہے شابان ماہِ نبوت ہے ماہِ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رجب اماموں نے کہا یہ ہمارا مہینہ ہے تو بہرحال ایک کال دوارہ آگئی جو میں دیتا ہوں پھر اس کے بعد یہیں سے کنٹیونی کروں گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں کراچی کے بات کر رہا ہوں شرف عباس جی 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 آپ اپنے ٹی وی کا والیوم اگر میوٹ کر دیں تو آپ کو صحیح سنائی دے پہلے تو میں آپ سب تمام حاضرین کو اور ہدایت ٹی وی آپ جتنے حاضرین ہیں خاص طور پر علامہ صاحب جو اس پر پروگرم میں موجود ہیں اور تمام مومنین و مومنات کو اس دن کی حوالے سے عید مبارک پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو اور دوسرا میں بالخصوص علامہ صاحب سے مخاطب ہونا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ہمیں امام باقر علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑا سا اس طرح کچھ بیان کر دیں جس سے یہ ہمیں واضح ہو جائے کہ ان کی پوری زندگی میں ان کا کردار اسلام کی نصرت اور اسلام کی مدد اور اُس زمانے میں جو ویلیوز پریکٹس ہو رہنگی ان کو کس طرح انہوں نے بہتر کیا جس میں یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں کبھی رجب آیا یا ماہِ رمضان آیا تو ان کے کیا طور تریفے تھے کیونکہ جیسے کہ امام کا نام ہی باطر ہے یعنی کہ علم کی گرہیں کھولنے والا تو ہم چاہیں گے کہ ان کی زندگی کو اس حوالے سے بھی ہم علماء صاحب سے سنیں بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ اس حوال کیا آپ نے امام علیہ السلام کی اگر عبادی زندگی عبادی زندگی اگر آپ دونوں کے جواب ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بھی ہمارے طرف سے آپ کو بھی ہمارے طرف سے امام علیہ السلام جیسے انہوں نے رجب کے حوالے سے بیان کیا امام علیہ السلام کے سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کسرتِ ذکر کیا کرتے ہیں ذکر جو تھا وہ کسرت سے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ تسبیہ تھا بہت کسرت سے کرتے تھے جب ایک معصوم امام کہہ رہے ہیں خود آئیم احتار آپ جانتے ہیں ہر امام جو ہوتا ہے بہت کسرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں لیکن امام علیہ السلام کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا جو ہیں کسرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے اور روایات میں ہے کہ رجب اور شابان تقریبا ہمارے تمام آئیم مہن سلام جو تھے وہ ماہ شابان میں اور ماہ رجب میں روزے رکھتے تھے لہذا خصوصی جو عمال اس مہینے کے ہیں وہ ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جو اس مہینے میں روزہ رکھا جائیں جتنا بھی روزہ رکھا جائیں اور خصوصا انسان اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو پہلی دوسری تیسری کا رکھ لیں پھر تیرہ چودہ پندر رکھ لیں پھر آخری کا رکھ لیں ستہ ستہ سنتیس یا تیس ملالے تو یہ ہے آئیم علیہ السلام سے بہت زیادہ دعائیں وارد ہوئی ہیں ماہ رجب کے حوالے سے کہ اس میں جو دعائیں آمال بہت زیادہ آمال آئے ہیں آمال امی دعوت آئے ہیں بہت بڑا عمل ہے یہ یہ انسان آمال کو انجام دے امام کی زندگی میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس طرح سے زندگی گزاری تھی کہ آپ نے علمی محول کو رواج دینے کوشش کی تھی جیسے میں نے اپنے پرگرام کے ابتدام امام علیہ السلام کا دور وہ دور ہے کہ آپ نے کیوں کہ اس وقت جس چیز کا فقدان تھا وہ علم کا فقدان تھا دولت بہت تھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان حکومتیں اتنی بڑھ چکی تھی اور اللہ کا شکر تھا اس وقت اسلام نے اتنی ترقی کی ہوئی تھی مسلمان حکومتیں بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی تھی اور دولت کی کوئی کمی نہیں رہی تھی جو رسول اللہ کے دور میں تھی لیکن بعد میں جو ہے اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور کافی دولت کے حوالے سے دیتا لیکن ہاں جو کمزوری تھی وہ علمی کمزوریاں بہت تھی جس کی بنا پہ آپ دیکھیں کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں خود امام سے پہلے آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت ساپ کو اعتقادی فرقیں نظر آئیں گے جب ختم ہو گئے لیکن اس زمانے میں تھے کیوں کوئی مرکز علم نہیں تھا کوئی مرکز علم نہیں تھا اور آپ اسی کو دیکھیں اس کا بعد میں آپ دیکھیں بعد میں بھی ایسے گروہ بنتے رہے گروہ بنتے رہے گروہ دا گروہ لوگ بنتے رہے اور علمی حوالے سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا کبھی بھی حکومتوں کی طرف سے یعنی یہ ہم نہیں کہتے ہمارے برادانِ علی سنت بھی جو ہیں انہوں نے بھی کبھی ایسی بیان نہیں کرتے کہ حکومتِ بنی عمیہ یا حکومتِ بنی عباز جو تھی یہ علم کو نشر کرنے میں بہت زیادہ دی چند یہ خلافہ تھے جیسے حارم رشید ہے مامور رشید ہے یہ وہ لوگ تھے کہ علمی مذاکروں کو پسند کرتے تھے اور ان کے زمانے میں علمی مذاکریں ہوتے تھے لیکن بقاعدہ طور پر ترویج نہیں کیا گیا تھا امام علیہ السلام نے جس چیز پہ آپ کا نام بھی باقر لگ پڑا اور جو منفرد ترین احسیت رکھتی ہے امام میں وہ یہی تھی کہ آپ نے علمی مزاج تبدیل کیا تھا لوگوں کا امت کا علمی مزاج اس کے بعد آپ دیکھئے اس سے پہلے آپ کو کتابیں نہیں لیں گی اس کے بعد کتابیں لکھی گئے حدیث امام کے دور میں کھلی ہے امام محمد باقر حدیث لکھنا جو ہے حکومت کے سے منا دی تھی یہ امام کا دور تھا کہ امام نے کہ عمر بن عبدالعزیز امام کا دور ایک ساتھ ہے لہٰذا امام علیہ السلام نے اس طرح سے محول بنایا تھا کہ وہاں سے حدیث کی جو معنیت کی گئی تھی کہ پہمبر اسلام کے حدیث نے لکھیا سکی وہاں سے معنیت رہے اور پھر حدیث سے لکھنا شروع ہی ہے اس کے بعد حدیثی کتب جتنی ہیں وہ حدیث کی کتب آپ کو ملیں گے ہمیشہ امام محمد باقر کے دور کے بعد سے ملیں گے یا اس دور سے ملیں گے یہ امام کا ایک بہت بڑا کارنام ہے کہ آج تمام عالم اسلام میں جس چیز کو ریفرنس لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہونا چاہیے تو سنت نبوی کو ختم پیا جا رہا تھا حدیثیں نہیں نقل کی جا رہی تھیں لہٰذا آج یہ حدیثیں ہمارے پاس باقی ہیں اس میں امام علیہ السلام آپ نے اتنا فراوان حدیثوں کو نقل کیا کہ دوسری طرف سے بھی ان کو کھولنا پڑا ہی پابندی اٹھانی پڑی کہ اب کوئی بھی رسول اللہ کی حدیث پر پابندی نہیں اس حدیثیں نقل کریں اس کے بعد چھٹے امام کے دور میں تھی سب کچھ عام ہوگی اس کے بعد پر پابندی نہیں لگی بہرحال یہ آپ کا منفرد دھون تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف علم لوگوں تک پہنچا ہی نہیں بلکہ حدیثوں کی شکل میں جب کہہ رہے ہیں حدیثیں نقل ہوئیں اور لکھو کتابت کا سلسلہ جاری ہوگا تو اس کا مطلب وہ عملی طور پہ بھی لوگوں نے عملی طور پہ جو امام کی دور ہے عملی طور پہ امام کے دور میں اجازت ملی میں اگر یہ کہوں کیونکہ داریخ میں یہ نہیں کہہ سکتا ایسے ہی ہے چھٹے امام کا جو دور ہے قطعن اس زمانے میں حدیث آزاد ہو چکی تھی اور حدیثی کتابیں لکھی جارہی تھیں حدیث بیان کی جاتی تھی اس سے پہلے ایسا دور نہیں تھا انہیلی مذاکرات ہوتے ہی نہیں تھے لہٰذا یہ دور ایسا دور تھا اس لئے آپ جو ہیں آپ کا القاب میں شہرتی آپ نے باقر سے پائی باقر علوم آپ کی شہرتی اسی سے ہو گئی کہ آپ وہ ہیں جو علم کے نشر کرنے والے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ مولانا صاحب اور ساتھ میں علی آپ کا بھی کہ آپ نے ٹائم دیا اور اتنی خوبصورت منخبت پیش کی مولانا صاحب اب چونکہ ہمارا پردامنے وقت میں گنجائش کم ہے تو ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن میں پروگرام اختتام کرنے سے پہلے پہلے ایک امام کا قول اور پھر علی سے چونگر صرف دو شیر پہ آپ اختتام کر دی گا ایک بڑا خوبصورت قول مجھے امام علیہ السلام کا ملا وہ کہتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اسے خدا نے پوشی جا رکھا تھا مام باقر فرماتے ہیں اور تحمد یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو آج کے دور میں مجھ سمیت ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے غیبت ایسی کر جاتے ہیں کہ ہم کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن وہ غیبت کے زمدے میں آ جاتی ہے تو بہرحال اس کو آئمہ تارین نے اور انبیاء کرام نے ناپس انگیزہ فرمایا ہے دونوں حرام تحمد بھی حرام ہے غیبت بھی حرام ہے قنانِ قبیرہ مسئلہ بلکت تو علی آپ سے بجائی کروں چند اشار جہاں میں سانیے قرآن کو بھی کتاب نہیں جہاں میں سانیے قرآن کو بھی کتاب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں لہد میں پھیل گیا بوت راب کا جلوہ خدا کا شکر کے مٹی میری خراب نہیں خدا کا شکر کے مٹی میری خراب نہیں جہاں میں سانیے قرآن کوئی کتاب نہیں ضرور پڑھ لیں سانیے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد ناظرین اب ہم اپنے پروگرام کو اقتطام کرتے ہیں ہمائی طرف سے ادھر ہدایت ٹی وی کی طرف سے تمام ممنی ممنات کو جو کوئی جہاں کہیں بھی سن رہا ہو اس کو آج کے دن کی بہت بہت مبارت ہو السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم